صحیح حسنین کے ایک حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انسان کا جو بھی عمل ہے یو دعف وہ بڑھایا جاتا ہے اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے ایک عمل کا ثواب دس گناہ سے لکر سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے لیکن روزے کا بدلہ میں دوں گا اس کے ثواب کی مقدار متعین نہیں ہے کتنا ثواب ملے گا عام عمال کا حساب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو آپ کو دس گناہ ثواب ملے گا یہاں تک کہ آپ کو سات سو گناہ ثواب ملے گا لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں چھپا کر رکھا ہے کیونکہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے وہی بات ہے جس کو کوئی اور پکڑ نہیں پاتا روزہ ہے نہیں ہے میں موہ بنا کے نکل جاؤں گا بہت پریشان ہو بہت پیاس لگی کیونکہ لوگ پکڑ نہیں پائیں گی کہ میں کھا کے بیٹھا ہوں یہ راز ہے راز جو بندے واللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے یہاں پر ہمارا محل استدلال ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کو اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے کیونکہ روزہ